یکم دسمبر 1948 آفٹیلیا کے شہر ایڈیلیٹ کے ساحل سے ایک باڈی ملی وہ شخص اپنے کپروں سے ایک پڑے لکھے اچھے گھرانے سے دولک رکھتا تھا اس کی شنافت کے لیے پولیس اور ملک کے دیگر تمام اداروں نے ہر ممکن کوشش کی ہر کوشش ناکام ثابت ہوئی یعنی تب سے لے کر آج تک چھوہتر سال تک اس کی شنافت نہیں ہو سکی ستر سالوں کے اس طویل عرصے میں کسی نے جاسوس بتایا تو کسی نے اسے سمگلر کہا اس سب کے بعد بھی آفٹیل بی پولیس اور وہاں کی تفتیشی ایجنسیوں نے ان چھہتر سالوں میں کبھی بھی اس پر کوئی ٹھوس دعویٰ نہیں کیا کیونکہ تفتیشی ادارے عوام کی طرح اپنی رائے پیش نہیں کر سکتے انہیں ہر ایک حقیقت کو قانون کے مطابق ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ گیابانی اس دوران قانون اور تفتیشی ایجنسیوں نے اس کا ایک نام سمارٹن مین دیا بس یہ شنافت ایک ملک سے دوسرے ملک تصویروں میں جھلکتی رہی اس کا فرضی نام سمارٹن مین رکھا گیا یہ شنافت قانونی اور تفتیشی ایداروں کی فائلوں میں اسی نام سے ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل ہوتی رہی جب تک اس کی شنافت نہیں ہو جاتی پولیس اور آسٹیل بھی تفتیشی ایجنسیوں کے لیے تفتیش کو آگے بڑھانا ناممکن تھا اب تقریباً چوہتر سال بعد ایک ریسرچ ہولڈر نے اس کی شنافت کرنے کا دعویٰ کیا ہے کہ اس شخص کا نام چارلس ویب ہے جو مل بورڈ میں پیدا ہوا وہ پیشے کے ایتبار سے انجینئر تھا چارلس ویب ایپرل انیس سو سنتالیس میں مل بورڈ سے پر اثرار حالات میں لا پتہ ہو گیا تھا چارلس ویب کی عمر اس وقت چالی سے پچاس کے ساتھ رہی ہو گی جب یہ بوڈی آسٹیلیا کے ایڈیلیڈ شہر میں سمندر کے کنارے ایک دلدل میں دبی ہوئی ملی تھی جس کو سب سے پہلے ان لوگوں نے دیکھا جو صبح ساحل سمندر پر مارننگ واغ پر پہنچتے تھے اس کے جسم پر کپڑوں کے نام پر کوٹ پینٹ اور ٹائی موجود تھی کپڑوں کی جیبوں سے ٹرین اور بس کے ٹک ملے چنگم ماجس کی ڈیبیا دو چھوٹے کنگے اور سگرٹ کا ایک پیکٹ بھی ملا نیوز چینل سی این این کی ریپورٹ کے مطابق جب بوڈی نکالی گئی تو اس پر سگرٹ کا آدھا جلا ہوا ٹکڑا بھی پڑا ہوا ملا اس کے علاوہ کپڑوں سے ملنے والی سب سے اہم اور خفیہ چیز جیب سے ملنے والی برچی پر فارسی میں لکھی گئی اشیار کی چند سطرے تھیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ نظم کے آخری الفاظ تھے اور ایک ڈائیری جس میں جنگ کے دوران استعمال ہونے والے کوڈ ورز لکھے گئے تھے یہ وہ تمام باتیں تھیں جو اس کے جاسوس ہونے کا اشارہ دے رہی تھی پرچی پر تمام شرکے الفاظ لکھے ہوئے تھے جس کا مطلب ہے ختم ہو گیا جب آسٹیل بی پولیس اور تفتیشی ادارے کسی بھی ترے اس کی شناخت نہ کر سکے تو اس کے فنگر پرنٹس کو دنیا بھر میں میچنگ کے لیے بھیج دیا گیا تاکہ کہیں ہم کسی کی انگلیوں کے نشانہ سے میل کر سکے تاہم اسے بھی شناخت ممکن نہ ہو سکی اب ایڈلیٹ یونیورسٹی کے ڈیرک ایبٹ نے اس لاوارس باڈی کی شناخت کا دعویٰ کیا ہے یعنی ایک ریسرچ ہولڈر نے 74 سال بعد ایک باڈی کی شناخت کرنے کا دعویٰ کیا ہے ایک امریکی نیوز چینل کی ریپورٹ کے مطابق اس محطق نے دعویٰ کیا ہے کہ سمارٹن مین کے نام سے جس شت کی باڈی کو محفوظ کیا گیا تھا اس کا اصل نام چالس بیب ہے دنیا میں کہیں بھی کوئی قتل کا واقعہ بیش آئے تو پولیس فرینزک سائنس اور تفتیشی ادارے کا کام الجی ہوئی گروں کو سلجانا ہوتا ہے باڈی کی شناخت نہ ہونے پر پولیس کے سامنے مشکل بیش آتی ہے وہ بھی ایک دو دن نہیں پورے چوہتر سال سے اس کی شناخت نہ ہو سکی ایسے میں ذرا سوچئے کہ پولیس اور تفتیشی اداروں کی ذہنی حالت کیا ہوگی ایسی ہی ایک باڈی کی چوہتر سال تک شناخت نہیں ہو سکی تھی جب اس کی شناخت ہوئی تو موت کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی جس کے مطابق باڈی چارلس ویب کی ہے جو انیس سو پانچ میں میل بارن آسٹیلیا میں پیدا ہوئے وہ امریکہ میں الیکٹرک انجینئر تھا ڈیڈک ایبٹ میں سو مارٹن مین کے بالوں کی ڈی این اے ریپورٹ لینے کے بعد امریکی فرینزیت ماہیر کولین سے ملاقات کی تھی جس نے ایسے الجی ہوئی گروں کو حل کرنے کے فن میں مہارت حاصل کی ہوئی تھی جارلس ویب اپنے خاندان کے چھے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے ڈو فیب اس کی بیوی ہوا کرتی تھی ابھی تک یہ بات سامنے نہیں آئی کہ وہ آخری بار سمندر میں کیسے اور کہاں سے پہنچے اور اس کی موت کی وجہ کیا تھا انیس سو اٹالیس میں اس کا پوسٹ مارٹن کرنے والے ڈاکٹر کا ماننا تھا کہ یہ شخص زہر خوری کے بائیس ہارٹ فیل ہونے سے مرا تھا لیکن اس کو مارنے کی امکان کو مصرد نہیں کیا گیا تھا اس شخص کی باڈی برسوں تک شناخت نہ ہونے کی وجہ سے محفوظ رکھی ہوئی تھی اور دو ہزار اکیس میں اس کی تدفین ہوئی تھی پروفیسر ڈیرک ایبٹ اور جنیاتی ماہیٹ کولین دونوں نے سو مرٹن مین کے بالوں سے حاصل ڈی اینے کا موازنہ ایک ڈی اینے ڈیٹا بیس سے کیا اور اس کی بنیاد پر شجرہ نصد ترتی دیا تاکہ وہ اس فرض کی شناخت کو یقینی بنا سکیں پروفیسر ڈیرک ایبٹ نے کہا کہ اس شجرہ نصد میں چار ہزار افراد تھے اور اس طرح ان کی شناخت ہوئی انہوں نے چارلس ریپ کے زندہ رشتہ داروں کا سراغ لگا کر ان کے ڈی اینے سے سو مرٹن مین کی شناخت کی پروفیسر ڈیرک نے کہا کہ ہمارے پاس شواہد ہیں کہ چارلس ریپ کی اپنی بی بی سے الہد کی ہوگی تھی جو جنوبی آسٹیلیا منتقل ہو گئی تھی تو ممکن ہے کہ وہ اس کی تلاش میں یہاں آیا ہو کولین نے کہا کہ یہ حل کرنے کے لیے ایک زبردست پوائنٹ تھا اور آسٹیلیا کی تاریخ کے دلچسپ ترین کیسز میں سے ایک یہ صرف سو مرٹن مین کی شناخت کا معاملہ نہیں تھا بلکہ شناخت سے یہ معاملہ حل کرنے میں بھی مدد ملے گی کہ کس طرح اور کن حالات میں اس کی موت ہوئی تھی کی واقعہ تھا کیا اس کے پاس جو لکھے ہوئے کوڑ تھے اس کوڑ کا مطلب ماہرین اب تک نہیں جان سکے